بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دوستو آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر دوستو یہ واقعہ دو بہنوں کا ہے جو ان کے ساتھ ہوا وہ سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے میرے والد اور چچا کی شادی ایک ہی دن دو سگی بہنوں سے ہوئی اللہ تعالیٰ نے امی ابو کو شادی کے تین سال بعد دو جروع بیٹیوں سے نواز دیا لیکن چچا اور خالہ اس نعمر سے محروم رہی ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے خالہ نے میری جروع بہن کو گودھ لے لیا کیونکہ امی کا دو بچیوں کو بیک وقت سنبھالنا ممکن نہیں تھا یوں میں امی کی اور مایا خالہ کی بیٹی کہلانے لگی جب ہم بڑی ہو گئیں تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ وہ میری چچا زاد ہے وہ میری حقیقی بہن نہیں تھی لیکن پیار حقیقی بہنوں جیسا تھا ہماری صورتیں ایک دوسرے سے اس قدر ملتی تھی کہ سکول میں ٹیچرز کے لیے یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان میں سے مایا کون سی ہے اور کون سی سارا یونی فارم بھی ایک جیسا تھا کلاس بھی ایک تھی لہٰذا پہچان کے لیے میں بالوں میں سرخ اور مایا سب ذریبن بانتی تھی تاکہ شناخت میں آسانی ہو خالہ کو مکان چھوٹا پڑھنے لگا تو چچا نے انیا گھر خرید لیا وہ نئی گھر میں منتقل ہو گئے امی ابو کے پانچ بچے مزید ہو گئے لیکن خالہ ابھی تک کلاد کی نعمت سے محروم تھی وہ مایا کو ہی اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتی تھی لیکن جب وہ نئی مکان میں شفٹ ہونے لگے تو مایا وہاں جانے پر راضی نہیں تھی اس نے رو رو کر بڑا حال کر لیا حالانکہ ان کی رہائشگاہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی مجھے یاد ہے کہ جب مایا نئی مکان میں چلی گئی تو وہاں بہت اداس رہنے لگی اس کا اس گھر میں بلکل دل نہیں لگتا تھا اسے ہم بہنوں کے درمیان رہنے کی عادت تھی اب ہم الہدہ گھروں سے سکول پہنچتے لیکن چھٹی کے بعد وہ میرے ساتھ گھر آ جاتی ہم سکول تک ساتھ رہتے پھر چچا جان اسے آ کر لی جاتے نئی گھر میں جا کر مایا کو ہمارے بغیر چین نہ ملا اس کا آنا جانا لگا رہا ایک دنی توار کے روز اس نے صبح ہی میرے پاس آنے کی ٹھان لی خالہ سے کہا امی ہم نے اکٹھے ہنور کرنا ہے مجھے سارا کے گھر جانے دیجئے وہ بولی تمہارے ابو کراچی گئے ہوئے ہیں تم اکیلی کیسے جاؤگی میری کمر میں درد ہے میں بھی نہیں جا سکتی وہ بولی آپ نہیں جاتی تو میں اکیلی جاتی ہوں قریب ہی تو تایا ابو کا مکان ہے آپ کھرگی سے دیکھتی رہیے گا خالہ نے اجازت دیتی یوں پہلی بار وہ اکیلی ہمارے گھر آگی اس کے بعد یہ اس کا ممول بن گیا جب جی چاہتا میدان پار کر کے ہمارے گھر آ جاتی اس کے گھر سے تھوڑا سا آگے چھوٹی سی اسٹیشنری کی دکان تھی جہاں سے وہ رسالے کاپیاں پینسلے وغیرہ لیا کرتی تھی جب کوئی رسالہ مگوانا ہوتا تھا تو ایک دن پہلے ہی اسے بتا دیتی کہ جب آو تو لیتی آنا یہ دکان راستے میں پڑتی تھی آئے دن ضرورت کی چیزیں لینے وہاں پہنچ جاتی اس طرح وہ ایک لڑکے کی نظروں میں آگئی جو اکثر وہاں بیٹھا ہوتا ہم دونوں ان دنوں نمی میں پڑتی تھی ایک روز وہ آئی تو بولی سارا ایک بات کہنی ہے اگر کچھ مجھے ہو جائے تو میری ماں کی بیٹی بن جانا انہی کے پاس رہنا یہ کیا بکواس ہے میں نے کہا تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی اور مجھے وعدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ایسا ویسا کچھ ہوگا تو وعدہ کروں گی نا مجھے کچھ اداس ہی لگی میں سوچ میں پڑھ گی نہ جانے اسے ایسا خیال کیوں آیا تھا میں نے اس کا دل رکھنے کیلئے وعدہ کر لیا اس واقعے کی ایک ماہ بعد وہ ہوا جس کا کسی کو گمان نہیں تھا یہ جمعہ کا دن تھا چچا دکان پر تھے خالہ جی گھر میں کام کاج میں مگن تھی ماہ آج سکول نہ آئی ہماری چھٹی جمعہ کے دن جلدی ہو جایا کرتی تھی اس نے خالہ سے کہا ہمیں مجھے سارا کے گھر جانا ہے سکول کا کام پوچھوں گی وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکی رکنے والی نہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے دھیان سے جانا تمہارا یہ روز روز اکیلے جانا مجھے ڈرائے رکھتا ہے اس سا پہر ہم سب چائے پی رہے تھے یہ اچانک فون کی گھنٹی بجی والی صاحب گھر پر تھے وہ جمعہ کی نماز پڑھ کر اب بھی گھر آئے تھے انہوں نے فون اٹھا لیا چچا جانت کہہ رہے تھے کہ میں دکان سے روانہ ہو گیا ہوں کسی نے فون کیا ہے کہ کوئی سانیہ ہو گیا ہے جلدی گھر پہنچو فون سن کر والی صاحب سکتے میں آگے انہوں نے فوراں گھاری نکالی مجھے ساتھ بٹھایا اور چچا کے گھر آئے دروازے پر لوگ جمع تھے پولیس بھی موجود تھی کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ کیا ہوا کسی نے حجوم میں رستہ بنایا امی اور مجھے گھر کے اندر لے گی خالہ بے ہوش پڑی تھی ان کے پاس کچھ پروسی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی جن کے پاؤں سہل آ رہی تھی والی صاحب باہر ہی رک گئے نماز جمعہ کے وقت زد کر کے مایا گھر سے نکلی تھی اس وقت میدان بلکل سنسان تھا علاقے کے موقین جمعہ کی نماز کی خاطر مسجد میں مصروف تھے جب وہ میدان میں موجود خاردار جاریوں کے پاس سے گزر کر جا رہی تھی تو جاریوں کی اوٹ میں سے کسی نے اس کے ساتھ دست ترازی کی کوشش کی جب اس نے مضاحمت کی تو اس کا گلہ تپا دیا جب وہ اسے گسیر رہے تھے تو مایا کا دوبٹہ باہر والی جاری میں الچ کر وہی رہ گیا شام سے پہلے وہاں سے کسی کا گزر ہوا اسے دوبٹہ دیکھا تو نزدیک جا کر گاڑی میں جانکا وہاں مایا اوندے مو گری نظر آئی جس کا لباس پھٹا ہوا تھا اس شخص نے پولیس کو اطلاع کی پولیس وہاں پہنچ گئی اس شخص نے رہنمائی کی کہ یہ لڑکی اکثر سٹیشنری کی دکان کے سامنے سے گزرتی تھی کبھی کبھی دکان سے خریداری بھی کرتی تھی اور یہ فلان صاحب کی بیٹی ہے اطلاع دینے والے شخص کا نام ساجد تھا اس کی چچا سے سلام دعا تھی یہ کتابوں کی دکان میں سیلزمین کے طور پر ملازم تھا چچا کا پروسی بھی تھا اسی نے ان کا نمبر پولیس کو دیا تھا یوں انہوں نے فون کر کے اطلاع کر دی خالہ کا یہ حال کہ ہوش آیا تو پتھر کی مورت بن گی ہم بھی کافی دنوں تک صدمے سے نڈال رہے مخالہ کو کر لے آئے کیونکہ اب وہ اکیلے رہنے کے قابل نہیں تھی دیر ماہ بعد جب اپنے گھر جانے لگی امی نے مجھے یہ کہہ کر ساکت کر دیا کہ کچھ دن تم ان کے پاس رہو ورنہ وہ مایہ کے لئے رو رو کر جان دے دے گی تب ہی مجھے مایہ کا کہا ہوا وعدہ یاد آیا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم امی کے پاس رہو گی گویا کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا اسے خشہ تھا کہ کچھ ہونے والا ہے تاہم نادان نے مزید کچھ نہیں بتایا کہ کہیں اس کا ہمارے یہاں آنا روک نہ دیا جائے مایہ کوئی شروع سے ہی خود پر اعتماد تھا وہ ایک نڈر لڑکی تو تھی مگر معاشرے میں لڑکی کو ہمیشہ کمزور سمجھا جاتا ہے وہ اپنی ہر بات مجھے بتا دیا کرتی تھی صد افسوس کہ اپنی اس خوف سے آگا نہ کیا جو آخری وقت تو اس کے دل میں تھا ورنہ وہ یہ کیوں کہتی اگر مجھے کچھ ہو جائے یہ بات میں آج تک سوچتی ہوں تو افسوس کی اتھا گہرائیوں میں ڈوب جاتی ہوں بہرحال وہ صفاق انسان گرفتار نہ ہو سکا جس نے مایہ پر ایسا ظلم ڈایا تھا وہ ایک کمسن پھول جیسی لڑکی کو ہلا کر چکا تھا باوجود سراغ لگانے کے پولیس کوئی پتہ نہ لگا سکی یہاں تک کہ دو ماہ گزر گئے میں ابھی تک خالہ کے پاس تھی مجھے مایہ کی اس دنیا سے چلے جانے کا اس قدر ملال تھا جیسے میری بھی روح اس کے ساتھ ہی نکل گئی ہو میں جانتی تھی کہ وہ خالہ کی لے پالک مگر میری سگی بہن ہے وہ اور میں اس دنیا میں اکٹھے آئے تھے کاش ہم اکٹھے ہی اس دنیا سے جاتے لیکن اللہ کی مرضی اور مسلحت کے وہ چلی گئی مگر میں ابھی زندہ تھی وقت ہر زخم کو مندمل کر دیتا ہے لیکن دکھ کے دنوں میں وقت بھی دیرے دیرے انسان کے وجود پر اپنے باری قدموں سے چلتا ہوا گزرتا ہے خالہ کی لے پالک ضرور تھی مگر مایہ کو انہوں نے جنم دن سے گودھ لیا تھا اسے اپنی سگی اولاد سمجھتی تھی اس کی ہر فرمائش پوری کرتی تھی تب ہی تو وہ اتنی زدی ہوگی تھی پولیس کسی حال میں میرے چچا اور ان کی بیوی کے دکھ کا مداواہ نہ کر سکی یہ دکھ اس وقت سواہ ہو جاتا ہے جب قاتل گرفتار نہ ہو ایک دن میں نے اخبار میں ایک مضمون پڑھا جو جرائم کے بارے میں تھا لکھا تھا ہمارے یہاں برسوں سے پولیس کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے مشکوک لوگوں کو پکڑا مار پٹ کی اس طرح اصل مجرم ہاتھ آ گیا تو ٹھیک ورنہ کسی بے گناہ کو پنسا دیا بیرون ملک دیگر طریقے بھی مجرم تک پہنچنے کے لئے بروے کار لائے جاتے ہیں وہاں ایک بہت پرانا خیال یہ بھی ہے کہ قاتل جائے واردات کے آس پاس بڑھکتا رہتا ہے یہ پڑھ کر میرے ذہن میں غیال آیا کہ ہو سکتا ہے مایہ کا قاتل بھی آس پاس موجود ہو میری صورت مایہ سے ہو بہو ملتی تھی اگر اس کے کپڑے پہن کر اس راستے سے گزروں جس سے گزر کر وہ ہمارے گھر آتی تھی تو یقیناً مجھے دیکھ کر قاتل ضرور چونک جائے گا ایسے میں یقیناً خود پر قابو نہیں رکھ سکے گا اپنا یہ خیال میں کسی سے شیر نہیں کر سکتی تھی لیکن جب رات کو مایہ کے پلنگ پر سونے کے لیے لیٹی تو یہ خیال تنگ کرنے لگا کہ اگر قاتل اسی علاقے کا ہے تو ایک دن مجھے دیکھ کر بے اختیار میری جانی بائے گا تب ہی وہ پکڑا جائے گا ایک دن میں نے یہ خیال ابو پر ظاہر کر دیا کیونکہ میں مایہ والی گلتی دہرانا نہیں چاہتی تھی وہ مضمون بھی میں نے انہیں پڑھوا دیا وہ سوچ میں پڑ گئے اور پھر پولیس انسپیکٹر سے اس خیال کو ظاہر کیا تو وہ متفق ہو گیا بولا اگر آپ ساتھ دیں تو ہم یہ آخری کوشش کرتے ہیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہم آپ کی بچی کی نگرانی کریں گے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا ابو نے الہیدگی میں مجھے پولیس آفیسر کے خیال سے آگا کیا پوچھا کیا تم بہن کے قاتل کو پکروانے میں تعاون کر سکتی ہو میں نے کہا کیوں نہیں وہ میری بہن ہی نہیں میری روح تھی ابھی مایہ کو دنیا سے رخصت ہوئے چھٹا ہفتہ تھا میں نے اس مشن کا بیڑا اٹھایا چچو اس بات کے حق میں نہیں تھے ان کا خیال تھا یہاں مجرم اس انداز کے نہیں ہوتے جرم کرنے والا نہ جانے کہاں چلا گیا ہوگا ایسا نہ ہو کہ ہم اس گلتی سے دوسری بچی کو بھی گما دے اس رات جب مایہ کے کمرے میں سوئی مجھے لگا اس کی روح میرے آس پاس بھٹک رہی ہو اس کی یادیں اس کی خوشبو اس کی بستر میں بسی ہوئی تھی اگلی صبح جمعہ تھا ٹھیک اسی طرح مایہ کا لباس پہن کر میں گھر سے نکلی مجھے لگا جیسے میں خود مایہ ہوں اس کی روح مجھ میں سماغی میں نے خود کو آئینے میں دیکھا اس کی طرح بال بنائے بلکل میں مایہ لگ رہی تھی کوئی نہیں پہنچان سکتا تھا کہ میں سارا ہوں گھر سے نکلتی ہی محسوس ہوا جیسے میرا ذہن میرے کابو میں نہیں قدم بے اختیار ادھر اٹھ رہے تھے جدر سے گزر کر مایہ گئی تھی اور جاریوں میں پہنچ کر اس کا دبٹہ علج گیا تھا میں نے وہی دبٹہ اور رکھا تھا پہلے میں نے کتابوں کی دکان پر رکھ کر ایک اسالہ خریدا اور پھر اسی رستے پر رولی جہاں میری بہن کو گسیٹ کر جاریوں کے اندر ڈالا گیا تھا مگر اس جگہ ایک لمحے کو ہی رک پائی قدم آگے بڑھا دیئے سرک تک کوئی سامنے آیا نہ ہی پیچھے نہ دائیں بائیں گھر میں سلامتی سے آتے دیکھ ہمی نے اللہ کا شکر ادا کیا ان کے خیال میں چچا کے ساتھ آئی تھی مگر میں اکیلی آئی تھی میری نگرانی کرنے والے مجھ پر کہاں سے نظر رکھے ہوئے تھے یہ بھی معلم تھا تین دن اسی طرح امی سے خالہ خالہ سے امی کے گھر آئی چوتھے روز انسپیکٹر نے ابو کو بتا دیا کہ قاتل گرفتار ہو گیا ہے قاتل کون تھا اور کیسے پکڑا گیا یہ بھی عجیب رودات ہے وہ اسی دکان کا ایک ملازم تھا جہاں سے مایہ گزرتی تھی وہ اسے دیکھتا تھا اس کے دل میں مایہ کے لیے نہ جانے کیسے جذبات پیدا ہو گئے کہ وہ اس سے تنہائی میں بات کرنے کا خواہا ہو گیا شاید مایہ اس کی میلی نگاہوں کو پہچانتی تھی تب ہی اس کے تیور گھڑے تھے دکان پر بات کرنے کی احمد نہ ہوئی تو اس جنونی نے سنسان میدان میں روک کر بات کرنا چاہی اس حرکت پر مایہ نے اسے ڈانڈ دیا شاید اسی وجہ سے مایہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا مایہ کے قتل ہو جانے کے بعد مجھے دکان سے گزرتے دیکھ کر وہ شک سہرہ زدہ رہ گیا کہ مایہ تو مر چکی ہے دوسری مایہ کہاں سے آگی دکان میں جا کر رسالہ خریدا تب اس سے رہا نہیں گیا کیونکہ میری آواز بالکل میری جروعہ بہن جیسی تھی وہ تیزی سے دکان سے باہر گیا لمبے لمبے ڈگ بڑھتا جاری کی اوٹ میں جا کر چھپ گیا میں سمجھ گی کہ وہ مجھ سے بات کرنے کے ارادے سے نکلا ہے جب میں جاری کے قریب پہنچی وہ باہر نکلا ہی تھا کہ اسی لمحے پولیس والا نے اسے دبوچ لیا وہ پولیس اہلکار قریبی جاری میں چھپے ہوئے تھے جو تین دن سے نگرانی کر رہے تھے وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک پولیس اہلکار نے مجھے باعفاظت گھر چھوڑ دیا دورانے تفتیش اس شخص نے سب کو چھگل دیا یہ مقتولہ کو میں اکثر دکان کے سامنے سے گزرتے دیکھتا تھا اس روز لڑکی سے بات کرنے کے لیے میدان میں گیا اس نے شور مچا دیا اس دن میں ڈر کر واپس لوٹ آیا البتہ کچھ روز بعد اپنے دوست کے امراض دوبارہ اس جاری میں چھپ کر بیٹھ گیا جو ہی وہ وہاں سے گزری ہم نے اسے جاری میں گسیٹ لیا لڑکی نے مضاحمت کی تو میں نے آ کر اس کا غلط با دیا اتنا کچھ کر کے بھی تم دکان سے ملازمت چھوڑ کر نہیں گئے دوبارہ بھی وہاں چلے گئے جہاں تم نے اس بے گناہ کا خون کیا تھا آخر ایسا کیوں کیا تمہیں پکڑے جانے کا خوف نہیں تھا مرنے والی کو دوبارہ زندہ سلامت دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا سوچتا تھا اتنی مشابت کسی سے نہیں ہو سکتی وہ اسی گھر سے نکلتی وہی کپڑے پہنتی اسی طرح راستے سے گزرتی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جیسے مرنے والی کی روح آسمان سے اتر آئی ہو اسی وجہ سے میں پریشان رہا قاتل پکڑا گیا مگر زخم پھر سے تازہ ہو گیا کئی دن تک ہم گھرم سے نڈال رہے آج بھی جب بہن کی یاد آتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے کاش وہ ہمیں بتا دیتی کاش چچی ہم سے دھوڑ نہ جاتی تو یہ سانیہ نہ ہوتا لیکن پھر سوچتی ہوں جو آنیوں سے کون ٹال سکتا ہے یہ سب نصیب کا لکھا تھا